اسلام علیکم دائیس سیکل موڈل سپورٹس راول پنڈی کی نیو برانچ جو کہ جی ٹی روڈ پر اوپن ہوئی ہے اس کے اوپر اس وقت ہے کیا سپورٹس آپ کے سامنے موجود ہے جس کے اندر انٹیریر کی کچھ موڈفکیشن ہو رہی ہے اور کچھ اسیسریز کی انسٹالیشن ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کسی قسم کی گاڑی ہے کیا سپورٹس ہے یہ کوئی بھی گاڑی ہے تو یہاں سیکل موڈلس کے اوپر آپ کو تمام سلوشنز گاڑیوں سے ریلیٹڈ ملیں گے جو کہ ان کی نیو برانچ ہے اس کے اوپر آپ کو گاڑیوں سے ریلیٹڈ تمام سلوشنز ملیں گے پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ شورو میس ایسریز کی اس وقت اسلام آباد میں اوپن ہو چکا ہے یہاں جیٹی روڈ کے اوپر اور سب سے مزید کی چیز کے مارکٹ سے مناسب پرائیسز اور سب سے بیسٹ کوالیٹی آپ کو یہاں پر پروائیڈ کی جاری ہے سیکل موڈلس پورٹس جیٹی روڈ کے اوپر یہاں پر آپ کو تمام در گاڑیوں سے ریلیٹڈ سلوشنز ہے کی روپ کی نیچے ملیں گے جس میں آپ کو یہاں پر گاڑیوں کی سیل پرشیز اس کے علاوہ ایسریز اس کے علاوہ موڈفکیشن فیس اپ لفت اگر آپ نے کسی گاڑی کو پینٹ کرانا ہے تو سیکل موڈلس پورٹس جیٹی روڈ کے یہاں پر اپنا پروپر پینٹ پوت اویلیبل ہے پروپر اپنی ورک شاپ اویلیبل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی پی پی افلا ورک کرانا ہے تو پروپر سٹوڈیوز اویلیبل ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی کو اوپن انوارمنٹ میں دھوپ میں پارک کر کے کام کیا جا رہا ہے میری بیک سیٹ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سپورٹ ہے جس کا کام ہو رہا ہے یہ پروپر یہاں پر سٹوڈیو کے اندر کھڑی ہے جس سے ایک تو آپ کی گاڑی کی پروپر کر رہتی ہے کوئی آپ کو ٹینشن نہیں رہتی کہ اوپن انوارمنٹ میں کھڑی ہے ویدر کی پروٹیکشن وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر رہا سے سٹوڈیو بناوایا ورک شاپ کے لیے جہاں پر گاڑیوں کا یہ موڈفکیشن اسیسریز کی انسٹالیشن کا کام کیا جاتا ہے آپ نے دیکھو گا کہ کئی دفعہ جب آپ لوکل شاورومز پر جاتے ہیں گاڑیوں کی اسی طرح سے کوئی موڈفکیشن کرانے کے لیے تو روڈ کی سائٹ پر گاڑییں کھڑی کر دی جاتی ہیں باہر پارکنگ میں گاڑییں کھڑی کر دی جاتی ہیں جس سے ایک تو آپ کی گاڑی انسیف ہوتی ہے غیر ہے گاڑی کے دروازے کھولے ہیں کوئی کام ہو رہا ہے گاڑی انسیف ہے کوئی بھی آ کے گاڑی میں ہاتھ مار سکتا ہے کچھ نہ کچھ اتھا سکتا ہے بہت سارے ایسا مسکر مخائل ہوتے ہیں بٹ یہاں پر آپ کی گاڑی پراپر سیف ہینڈز کے بیچ میں ہوتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی یہاں پر موڈفائی ہو رہی ہے یہاں پر یہ جو سیگل موٹرز کی اپنی یہ جو اپنا سٹوڈیو ہے یہاں کسی بھی ان نون پرسن کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ کی گاڑی ایک تو سیف ہینڈز کے بیچ میں ہوتی ہے دوسری چیز یہ کہ پراپر طریقے سے سیف انوارمنٹ ہے جہاں پر آپ کی گاڑ کی ساری موڈفیکیشن کی جاتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیسان اس میں کچھ موڈفیکیشن ہو رہی ہے اور اس طرف اگر ہم آئیں تو یہاں پر یہ جو سپورٹیج ہے اس کے اندر انٹیریئر کی موڈفیکیشن ہو رہی ہے تو بیسیکلی یہ سپورٹیج کا ایلفہ ویریانٹ ہے جس کے اندر سیبرک سیٹس آتی ہیں اور اس کے سیٹس کو ریموف کیا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ برینڈ نیو سیٹس ہیں ملدب یہ بلکل برینڈ نیو گاڑ جو کہ یہاں سیگل موڈ سپورٹس راول پنڈی جیٹی روڈ پر لائی گئی ہے اور اس کی سیٹس کے اوپر لیدر کی سیٹس کی انسٹالیشن ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آؤلی کے اندر فلور ماتز کی بھی انسٹالیشن کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کی بیجنگ کے ساتھ اوریجنل فلور ماتز اس میں انسٹال کیا گئے ہیں اور کیا سپورٹیج کے لیے یہاں سیگل موڈر سپورٹس کی جو نیو برانچ جو کہ جیٹی روڈ پر اوپن ہو جائیں گے اچھا کسٹومیٹ سیٹ کورز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کی گاڑی کا کلر ہے ایکسٹیریئر کا یا انٹیریئر کا اس کے ساتھ میچ کر کے آپ کلر کورز کو دیزائن کروا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی اپنی مرضی کا کلر ہے جو کہ آپ اپنی گاڑی کے انٹیریئر میں چاہتے ہیں اس طرح کے بھی آپ کلر میں دیزائن کروا سکتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ کہ جو یہاں سے سیٹ کورز آپ پلیس کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک یہ بھی ہوتا ہے بندے کو ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے کہ یار آپ ایک اچھے برینڈ سے کام کروا رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جانا ہوں کہ سیگل موڈ سپورٹس یہ جی ٹی روڈ پر جو نیو برانچ میں اوپن ہوئی ہے یہ پاکستان کی پہلی ایسی ایسا فلیکشپ سٹور ہے آٹو سٹور ہے جس کے اندر آپ کو تمام سلویشنز ایک ہی روپ کے نیچے ملتے ہیں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ گاڑیاں خریدنے الگ جگہ پر جاتے تھے اسیسریز کے لیے الگ جگہ پر جاتے تھے ان اسیسریز کو موڈیفائی کرنے کے لیے الگ بندے کے پاس جاتے تھے تو ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی تھی بٹ سیکل موٹرز کا یہ بہت تو فلیکشپ سٹور ہے اس کے اوپر آپ کو آپ یہی سے گاڑی خریدیں یہی سے موڈیفائی کرائیں اور یہی پر آپ نے اگر اس کا کوئی پینٹ جوب کرنا رہے تو ان کا اپنا پینٹ بودھ ہے پروپرلی اپنی ورک شاپ ہے تو آپ جب کہاں سے گاڑی لے کر باہر نکلیں گے تو وہ ہنڈر پرسنٹ ریڈی آپ کی مرضی کے مطابق موڈیفائی ہو ملتی ہوگی تو آپ کو وہ کوئی ٹینشن لینے کی شروعات نہیں ہے تو اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا پہلا ایسا فلیکشپ سٹور ہے جہاں پر آپ کو گاڑیوں سے ریلیٹڈ تمام سلویشنز تمام پرابلم کے سلویشنز ایک روپ کے نیچے ملتے ہیں تو اگر آپ نے اپنی گاڑی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کا کام کرانا ہے آپ نے کوئی گاڑی قریدنی ہے کوئی موڈسکیشن کرنی ہے تو آج اس ایگر موٹس فورس ٹراول پنڈی جی ٹی روڈ کا ویزٹ کریں یہاں پر ان کی برانچ ڈی ایچ اٹو کے گیٹ نمبر اور ان کے بہتکل اپوزٹ سائٹ پر ہے آپ کو ویزبل طور پر نظر آ جائے گی تو ابھی یہ صرف ایک سیٹ تیار ہوئی ہے باقی ساری بھی جب اس کی ریڈی ہو جاتی ہیں ابھی اس کی باقی سیٹ کا کام پروسس میں ہے تو پھر اس گاڑی کے اندر جب سیٹ انسٹال ہو جاتی ہیں ساری کی ساری پھر آپ کو اس کی آفٹر لک دکھائے جائے گی اور کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ موڈیفکیشن کیا کیسی لگی اور فائنلی گائز اس گاڑی کی جو سیٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور بلکل ریڈی ہیں اب آپ اس کی سیٹس دیکھئے اور آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی سیٹس کی میکنگ کی گئی ہے فینشنگ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو بلکل اس طرح سے لگے گا کہ یہ فیکٹری سے برینڈ ڈیو گاڑی کے ساتھ سیٹس آئی ہیں اگر آپ ان کی لک دیکھیں تو ایک ایک چیز کے اندر آپ کو فینشنگ نظر آئے گی اور کہیں کسی جگہ پر آپ کو رفنس نظر نہیں آئے گی سیٹ کا کلر کمبینیشن دیکھیں ان کی آپ لک دیکھیں کمپلیٹ ایک پراپر سپورٹی فیل آپ کو آئے گی ابھی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کے سٹیرنگ ویل کا یہ آپ دیزائن دیکھیں انتہائی خود صورت دیزائننگ کی گئی ہے یہاں پر ہلکا سا ریڈ کا کنٹراسٹ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریڈ سٹیچنگ ہے بلیک لیڈر یوز کیا گیا ہے اسی طرح کمبینیشن میں سیٹس کے ساتھ ساتھ سیٹس کے اوپر بھی بلیک کے ساتھ ساتھ ریڈ کا کمبینیشن یوز کیا گیا ہے اور آئیں ذرا میں آپ کو ریئر سیٹس دکھاتا ہوں اٹینشن ٹو ڈیٹیل آپ اگر نوٹس کریں تو یہاں پر فٹنگ اور فینشنگ تو اس کی خوبصورت ہے ہی لیکن جو اس کے چائلڈ سیٹ اینکر پوائنٹس ہیں ان کو اوپن رکھا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی بی بی سیٹ آپ اٹیش کرنا چاہتے ہیں وہ پروپر اس کے ساتھ فکس اور عام طور پر سیٹ کورز کے ساتھ جو اوریجنل سیٹ بیلٹس کے پوائنٹس ہیں وہ بھی چھپ جاتے ہیں بٹ اس میں سیٹ بیلٹس کے پوائنٹس تو بیزیبل ہیں ہی اس کے ساتھ جو بی بی سیٹ آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں چائلڈ سیٹ اینکر وہ بھی اس کے ساتھ پروپرلی ویزیبل رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کو اٹیش کر سکیں تو پروپر فٹنگ اور میرمنٹس کرنے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ جو گاڑی کا انٹیریئر ہے اس کو اس طریقے سے ریڈی کیا جائے جیسا فیکٹری سے گاڑی کے اندر آتا ہے اور بعد میں آپ کو کسی کسیم کی کوئی کمپلیکیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے سو یہ رہی جی اس کی فرنٹ سیٹ اور آپ بتائیے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو اس کی یہ موڈیفکیشن کیا سپورٹیج کی کیسی لگی کیونکہ اس کا کمپلیٹلی باڈی کے ساتھ میچ کر کے ڈیزائن کیا گیا تو اگر آپ کسی بھی اور کلر میں چاہتے ہیں مدھا اگر آپ ریڈ کے علاوہ کوئی بھی اور کلر چاہتے ہیں جو آپ کی اپنے مرضی کا ہو تو سیم اسی کلر کے اندر یہ تمام تر ڈیزائننگ آپ کو کر کے دی جائے گی سو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اسی طرح کی انٹرسٹنگ موڈفکیشن والی ویڈیوز آپ کے فون پر آپ کو ملتی رہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم